سماج وادی پارٹی کے ورشت نیتا اور پورو منتری آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کے دو الگ الگ جنم پرمار پتر کے معاملے میں رامپور کے ایم پی ایم ایلے کوٹ میں مقدمہ انتیم دور میں ہے جس میں آروپیوں کو دھارہ 313 کے انترگت بیان ہونا شیش ہے ان بیانوں کے لیے آزم خان بیٹا عبداللہ خان اور ان کے پتنی تجین فاطمہ جنوری سے لگتار عدالت میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں ایسے میں ابھی یوجن پکشو نے عدالت میں ویرود جتایا ہے کہ آزم خان اسوست ہونے کے چلتے عدالت نہ جانے کی بات کہی تو شیش آروپی بیان درج کرائیں عدالت نے آدیش دیا ہے کہ آزم خان جہاں بھی ہو وہ ویڈیو کانفرنسنگ سے عدالت میں دھارہ 313 کے بیان درج کرائیں اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم اور پتنی تنجین فاطمہ کو عدالت حاضر ہو کر اپنے بیان درج کرائیں دیکھئے آج دو پتر آولی جو ہے دھارہ 313 CRPC کا بیان انکیت کرانے ہی تو نیت تھی ایک جو تھا محمد عبداللہ آزم خان کے ڈبل جن پرپتے سمبندیت تھا تھانا گنج کا مقدمہ جس کا قائم نمبر چار بٹے انیس ہے اس میں محمد آزم خان صاحب اور عبداللہ آزم خان اور تنجین فاطمہ صاحب ابھیوکت ہیں اور دوسرا ایک بھرکاؤں بھاں سچے سمبندیت ماملہ ہے ساجاد نگر کا جس میں ابھیوکت آزم خان ملجم ہے یہ دونوں پتر آولیاں بکت جنوری مہینے سے ہی 313 میں نیت چلی آ رہی تھی اور ہر بار مانی نالے دوارہ ابھیوکت گھرن کو جو ہے 313 کا بیان انکیت کرانے ہیت بھولایا جا رہا تھا لیکن ان کے دوارہ اسکر پراتنہ پر دیا جاتا رہا کہ بیمان ہے تو نہیں آ پا گئیں گے عبداللہ آزم خان کا اسکر پراتنہ پراتا تھا تاکہ بہجیلے سے باہر ہوں جس پہ آج بھی لگی تھی آج بھی یہ اسکر پراتنہ پتر آیا میں نے مانی نالے سے یہ لیکھت میں انروت کیا اور موقع روپ سے بھی انروت کیا کہ سر یہ اسکر پراتنہ پتر جان بوجھ کر دیا جا رہا ہے بار بار دیا جا رہا ہے بکت جنوری مہینے سے آ رہا ہے اور اس کا مات ادیس جو ہے نشتانر میں بلم کرنے کے لئے دیا جا رہا ہے ایدھے آج ام خان صاحب کی طبیعت خراب ہے تو دو عبیوکت کو تو یہاں آنا چاہیے پھر بھی نہیں آ رہا ہے اور جان بوجھ کے پیشلے تھی میں بھی مانی نالے کے دوارہ آدیشت کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آج اپنا چاہیں تو سبت پت کے مادیم سے دیتے ہیں اس کے باوجود بھی آج نہیں آئے تو سر جو ویڈیو کانفرنسنگ مانی نالے کے دوارہ انمودی سے اس کے دوارہ یا سبت کے مادیم سے دوارہ ان کا تین سو تیرہ سیار پیشی کا بیان انکیت کرائے جا جیسے کی مانی نالے کا نیستاران ہو بیان آسک بلم ہو رہا ہے اس پر مانی نالے نے ان کے دیوکتہ کی بھی سنی اور دیوکتہ مہودے نے سوط پت پر دینے سے منہ کیا آپ بولے کہ سوط پت پر نہیں دے پائیں گے کیونکہ میں آنے ہی پاؤں گا ویڈیو کانفرنسنگ کے دوارہ مانی نالے نے آدیشت کیا ہے اور کل کا تیتھی نیت کی گئی ہے اور ایک کہا مانی نالے نے آدیشت کیا ہے کہ محمد آجم خان کی ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے تین سو تیرہ کا بیان آنکیت کرائے جائے اور عبداللہ آجم اور تنجیب فاطمہ صاحب نے آلے موپستی تو گرے پر بیان آنکیت کرائے وہی اس وشیپ پر اب یوجن ادھکاری امرناتھ تیواری نے بتایا ہے کہ دو پترہ والی دھارہ تین سو تیرہ سی آر پی سی کا بیان انکیت کرانے ہی تو نیم تھی ایک عبداللہ خان کے ڈبل جنو پرمان پتر سے سمبندت تھا جو تھانا گنج کا مقدمہ جس کا کرائم نمبر چار انیس ہے اس میں آزم خان عبداللہ اور تانجین فاطمہ ابھی یکتے ہیں جبکہ دوسرا بھڑکاؤ بھاشن سے سمبندت ماملہ تھانا نیم چلیا رہی تھی جس میں نیائلے دوارہ تینوں کو تین سو تیرہ کا بیان انکیت کرانے کے لئے بلائے جا رہا تھا لیکن تینوں لوگوں دوارہ اس تھگند پراتھنا پتر دیا جاتا رہا کہ بیماری ہے نہیں آ پائیں گے اس کے علاوہ عبداللہ خان کا پراتھنا پتر آتا تھا کہ وہ زلے سے باہر ہیں ان کے وکیل نے گروبار کو ہی یہ پراتھنا پتر لگایا تھا دو جنب پراتھنا پتر جو ماملہ ہے چار بٹا انیس آج اس میں آزم خان تنزیم فاطمہ جی اور عبداللہ آزم خان کو آ رہا تھا لیکن انہوں نے تب خراب کا کہتے ہوئے اسے میڈیکل لگایا ہے لیکن پورٹ نے آدھش دیئے ہیں کہ کل وہ جہاں بھی ہوں گے کل ان کی ویڈیو کانفرنسل سے ان کے بیان دش کروائے جائیں گے تین سو تیرہ کے اور عبداللہ آزم خان اور تنزیم فاطمہ جی کو خل کوٹ میں حاضر ہونا پہ دو جنب پرمان پتر والا چار بٹا انیس دراصل سبانیتہ آزم خان سے سممندھت تینوں ماملوں میں رامپور کوٹ میں ستنوائی ہونی تھی لیکن اس بار بھی وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے پنجاب کیسٹو ٹی وی کے لئے رامپور سے روی شنکر کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں